قرآنِ مجید فرقانِ بیر کی آیتِ کریمہ کُلُّ مَنْ عَلَيْا فَان وَيَبْقَا وَجْحُ رَبِّكَ ازول جلالِ وَلِي قرآنِ اس کے ساتھ ایک اور آیت بھی ہے کُلُّ شَيْنْ حَالِكُنْ إِلَّا وَجْحَا ہر شہر میری طرف توجہ رکھیں بس چاند منٹ ٹھیک ہے نا یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے پھر اس کو ختم کریں گے میں نے کہا چلیں چلتے چلتے ساتھ محبت سے یہ بات ہو جائے گی کُلُّ مَنْ عَلَيْا فَان ہر چیز فان نہیں ہے ہر چیز فان کا مطلب ہے فنا ہو جانا ختم ہو جائے گی باقی رہ جائے گا باج ہو ربی کا ذل جلالِ وَلِي قرآنِ کس کا تیرے رب کا چیرہ اچھا اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالی نے فرمایا کُلُّ شَيْنْ حَالِكُنْ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی یہ جو لفظ ہلاک ہے یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ ساری چیزیں ختم ہی ہو جائیں گی کوئی رہے گی نہیں کُلُّ مَنْ عَلَيْا فَان فَنَا وَيَبْقَا بَقَا کُلُّ شَيْنْ حَالِكُنْ فَنَا وَيَبْقَا اِلَّا وَجَوْي یہ بکا یہ بلکل فنانی ہے جیسے کہ قرآنِ مجید میں اگر کوئی کہے کہ حالت ہلاک کا معنی ہے کہ بلکل ختم ہو جانا تو یہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں یہ ہلاک کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآنِ مجید میں یہ حالت کا معنی جو ہے یہ مرنے میں بھی لیا گیا صرف ہلاک ہونے میں نہیں لیا گیا دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَاكُمْ يُوسفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَازِلْتُمْ فِي شَكِّمْ مِمَّا جَعَاكُمْ بِنْ حَتَّىٰ حَلَقَدْ جَعَاكُمْ لَنْ يَبْعَسَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ رَسُولَهُ جیسے میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام جب تمہارے پاس آئے اور واضح بِالبَيِّنَاتِ دلیلیں تمہارے پاس لے کیا ہے تو تم نے ان دلیلوں پہ بھی شک کیا یہ مطلب ہے شاک دی میں ہماری عزل دی چل دی آرہی ہے شیطان دیناری وہ کسی پہ بھی ہو سکتا ہے فرمایا انہوں نے شک کیا اور انہوں نے سمجھا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو ہمارے پاس لے کیا ہیں یہ ٹھیک نہیں یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے یہاں تک کیا ہوا حَتَّىٰ اِذَا حَلَقَ یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گئے اور تم نے کہا کہ اللہ کے بعد کبھی بھی کوئی رسول نہیں اب بھیجے گا ان کے بعد یوسف علیہ السلام کے بعد یہاں پہ بھی حَتَّىٰ اِذَا حَلَقَ کا مانا مر جانا ہے دون دون مانے ہیں قرآنِ مجید فرقانِ امید میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ پاک نے جس مقام پر جس جگہ پر بھی لفظِ حَلَقِ استعمال کیا ہے اگر عذاب کے لئے استعمال کیا ہے تو وہ ایسا ہلاک ہونا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اگر ویسے ہلاک کیا ہے کلوشن حال کی جیسے ہلاک ایسے ہی جیسے فرمایا کلومن علیہ آفان تو یہ جو فان ہے کلومن علیہ آفان یہ زمین کے لئے ہے کلوشن حال کی یہ آسمان کے لئے بھی ہے کلومن علیہ آفان علیہ جو علیہ الارض پہ ہے یہ زمین کے لئے بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو قرآن میں فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں والارضہ وعدہ علی الانام یہ جو زمین ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے تمہارے لئے رکھیا چلنے پھرنے کے لئے جو جو چیزیں اس میں چلتی ہیں کلو منالی آفران میں پہلے وہ ختم ہوگی کلو شیع کے اندر زمین و آسمان کی ہر چیز ہلاک ہو جائے گی ختم ہو جائے گی فنا ہو جائے گی باقی رہ جا گیا کیا بیب کا وجہ ہو رب کا ذل جلال